بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو بہن نے سوال پوچھا سیالکوٹ سے کہ بچے عموماً بیمار رہتے ہیں ان کا علاج کرانے میں کوئی کمی نہیں کرتی لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے دعا یا صورت بتا دیں جو میں پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر سکوں تاکہ ان کو شفا حاصل ہو سکے اچھا یہ میں ارز کروں کہ بعض اوقات ایک دعا یا ایک صورت ہم روز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی افادیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اس کی فضیلت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور میں نام لے رہا ہوں صورہ فاتحہ کا اچھا صورہ فاتحہ اس کے سب سے زیادہ نام ہے صورتوں میں سب سے زیادہ نام اسی کے ہیں اس کو صورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں اس سے صورہ کافیہ بھی کہتے ہیں صورہ کافیہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام صورتوں کی جگہ اس کو پڑھ لیا جائے تو یہ کافیہ ہوتی ہے لیکن اس کی جگہ کوئی اور صورت نہیں پڑھ سکتا ہے یعنی نماز میں آپ چاہیں کہ میں صورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور پڑھوں سارے صورے پڑھ لوں یہ پڑھنی ضروری ہے صورہ شافیہ بھی کہتے ہیں یہ شافی اور کافیہ پڑھنے والے کیلئے اچھا میں ارز کروں حدیث پاک میں نے پڑھ ہی اور بڑی ہی پیاری حدیث کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد سنا پڑھنے کے بعد صورہ فاتحہ شروع کرتے ہونا تو اللہ تعالی سے تمہارا مقالمہ شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں تو رب تعالی فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتو میرے بندے نے میری حمد کی ہے میری تعریف کی ہے اچھا پھر الرحمن الرحیم کہتا ہے تو رب تعالی فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے مجھے رحمن کہہ کر پکارا مجھے رحیم کہہ کر پکارا مالک یوم الدین کے روز جزا کا مالک فرماتا ہے فرشتو دیکھو دوسری اس نے اپنا سب کچھ میرے سپرت کر دیا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کے خواہ ہیں تو رب تعالی فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے اہدن السراط المستقیم اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ چلا تو فرماتا ہے دیکھو بندہ مجھ سے سیدھا راستہ مانگ رہا ہے یہاں تک جب پہنچتا ہے نا تو فرشتو سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے کو جو چاہیے سے دے دو اتنی پیاری صورت ہے اور تلمیزی کی میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اچھا اس کے علاوہ یہ مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تشریف فرماتے جبرائیل آئے اور پھر آسمان سے ایک آواز آئی دیکھا آسمان کی طرف تو عرض کی یا رسول اللہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اور اس کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ آج وہ فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور اس فرشتے نے آ کر جبرائیل علیہ السلام سے کہا یا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات فرمایا کہ یہ آپ کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی گئی اور آپ کی امت کے علاوہ کسی نبی کی امت کو یہ دو چیزیں عطا نہیں فرمائی گئی وہ فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ اسے پڑتا ہے تو جو چاہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے اب میں آتا ہوں خاص طور پر شفا کی طرف صحیح شفا بھی اس کا معنی ہے کنز بھی معنی ہے بہت سے اس کے معنی ہیں اس کے جو نام ہیں ایک جو ہے وہ شفا جو ہمارا کنز کہ بیماری تو شفا والا جیہا جیہا اس کا یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے دیگر دوایت حدیثی کتب میں بھی ہے کہ کہیں جا رہے تھے سفر میں تو راستے میں قبیلے کے سردار کی بیٹی پر کچھ جنات کا اثر تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم میں سے ہے کوئی دم کرے ایک صحابی آگے بڑے دم کر دیا وہ ٹھیک ہو گئی اس سے توفہ بھی دیا اب صحابہ اکرام میں یہ بات آئی کہ یہ توفہ قبول کرنا چاہیے یا نہیں تو کہا کہ چلو سرگار علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے پوچھتے ہیں جب گئے تو سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام نے فرمای کہ کیا پڑھا تھا تم نے اس نے عرض کی یا رسول اللہ سورہ فاتحہ پڑھا اللہ اکبر پھر آقا علیہ السلام نے فرمای کہ یہ چیز تمہارے لئے حلال ہے اس سے کھاؤ اور مجھے بھی کھلاو اس کا مطلب یہ کہ کوئی توفہ دے دے اسے لے جانا چاہیے لیکن خود مانگنا قیمتیں مقرر کرنا تو بہرحل یہ قلدہ مسئلہ ہے تو سورہ فاتحہ وہ ہے کہ شفاء لکل دائن ہر بیماری کے لئے شفاء ہے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی قیسہ ہی بیمار کیوں نہ ہو سات مرتبہ اسے پڑھ لیں اول آخر تین بات دروش شریف کے ساتھ